موسیقی اور حکومتی سطح پر پاکستان نے دو بڑی فارمسیٹیکل کامپنی سے رابطہ بھی کر لیا ہے پہلے مرحلے میں ایک کروڑ پاکستانیوں کو ویکسین میسر آسکے گی اور ملک بھر میں کروڑا کی دباہ کاریوں کی بات کریں تو حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور اگر فال کیسز کی بات کریں تو اس وقت 29000 سے بھی پوزیٹیو کیسز جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور سندھ میں کروڑا کے کیسز کی شرعہ 6 فیصد سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اور عالمی دارہ صحت کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وبا کے خلاف جنگ زندگی اور روزگار میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا اور کتنی مشکل چوئس ہیں یہ ہیں یعنی زندگی یا کاروبار ان میں سے کسی ایک کو اگر آپ کو چوز کرنا ہے تو کتنے مشکل چوئس ہیں جو کہ اس وقت حکومت کے سامنے بھی ہے ہم سب کے سامنے بھی ہے لیکن دونوں کا یقصہ خیال رکھنا اس وقت گورنمنٹ کی پریاریٹی ہے WHO کے سربراہ ڈاکٹر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ویکسین سے متعلق مصبت قبروں کے باوجود زیادہ اتمنان کی گنجائش نہیں ہے یعنی ویکسین کے بننے کے جو مراحل ہیں اس کے باوجود وہ حقفل نہیں ہے کہ اس مرض کا خاتمہ ہو چکے گا یا اس پہ کابو پائے جا سکے گا جو صورتحال ہے ہمارے نمائندگان مختلف شہروں میں موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کراچی لاہور پشاور اور کوئٹا سے ہمارے نمائندگان ہمیں آگاہ کریں گے کراچی سے ابراہیم رند لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان چودری کوئٹا سے جوائن کر رہے ہیں فضل طواب جبکہ پشاور سے جوائن کر رہے ہیں رفان موسازعی سب سے پہلے لاہور کا رخ کریں گے سلمان آگاہ کیجئے گا کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اسپطالوں میں انتظامات کیسے ہیں لوگ کتنا سیریس لے رہے ہیں کرونا کو بلکل اگر بات کی جائے تو پاکستان میں جو کرونا کی دوسری لہر ہے وہ زیادہ شیطر کے ساتھ رپورٹ ہو رہی ہے جو سندھ کے بعد پنجاب جو ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے یہاں پر جو کیسز کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ گیارہ ہزار چھے سو چھبیس ہو چکی ہے جبکہ جو ہلاکتیں ہیں وہ دو زار پانسو دو رپورٹ ہو چکی ہیں یہاں پر جو ایکٹیف کیسز ہیں ان کی تعداد جو اکتیف کیسز ہیں ان کی تعداد جو اکتیف کیسز تھی جو کیسز ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ گیارہ ہزار کی حد اپورٹ کر چکی ہے ابھی میں ہم یہ وہ اسپیٹل میں موجود ہوں یہاں پر جو لاہور کا سب سے بڑا کرونا کا جو سینٹر ہے وہ کام کیا گیا ہے یہاں پر جو ہمارے ایم ایم سیون سے ماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے تو جو پہلی ویب تھی اس کے اندر جو پیشنٹ تھے وہ زیادہ سیریس نہیں آرہے تھے زیادہ تر جو پیشنٹ تھے وہ اے سمٹیمیٹک رپورٹ تھے لیکن جیسے جو درشے جنود ہیں وہ لوگوں کی زیادہ مومنٹ شروع ہوئی ہے تو سیکنڈ ویب نے جو دو پکھنا شروع کر دیا ہے اور جو ہستالوں میں اس وقت جو مریض ہیں تو کسی یہ پکھنے تھے شکریہ ہم ذرا کراچی کا اوورویو بھی لیں اس وقت ابراہیم رند ہمارے ساتھ کراچی میں موجود ہیں سندھ میں اور ہیدراباد میں تو صورتحال بہت زیادہ اشراعہ جو ہے وہ بہت زیادہ پورے ملک میں جو ہے بلوچستان کے بعد اگر دکھا جائے تو سندھ کا نمبر ہے آپ بتائیے گا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کراچی میں اتنی تیزی سے کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے لئے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں جیتے ہیں اس کی وجہ تو یہی ہے کہ عوام جو ہے اتیاتی تدابیر اپنا ہی نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ کیسز روزانہ کی بنیادوں پر بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر صرف کل کی بات کی جائے تو کل نو سو چار افراج جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہوئے جو کہ نئے کیسز ہیں اور اسی طرح اگر اموات کی بات کی جائے تو کل کے دن میں صرف نو افراج جو ہیں وہ جہاں بھاک ہوئے کرونا کا شکار ہو کے اور اب تک جہیں پندرہ لاکھ سے زائد افراج ہیں سندھ بر میں کرونا کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر اموات کی بات کی جائے پورے سندھ میں تو دو ہزار سات سو ساٹھ افراج ہیں وہ اب تک انتقال کر چکے ہیں اور ابھی بھی مختلف جو ایسولیشن سینٹر ہے وہاں پر گیارہ ہزار افراج ہیں وہ بھی ابھی زیر علاج ہیں جبکہ گھروں کے اندر بھی دس ہزار افراج اسی طرح بتائی جانے کے گھروں پر موجود ہیں چالیس افراد ایسے ہیں جو کہ تشویش ناک حالات میں اور مختلف اسپطالوں کے وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہیں تو کراچی کے مختلف اسپطالوں میں ابھی دوبارہ جو ایسولیشن وارڈ جو مکمہ اتفا فعل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے جو پہلے کی کرونا کی شدہ تھی اس میں اب مزید اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کراچی سمعی صوبے بھر کے تمام اسپطالوں میں جوئے وہ ایسولیشن مکمل طور پر اور تمام شبہ جات فعل کرنے اور اسٹاف کو تانے کے اقامات دے دیئے اور پہلے تو یہ تھا کہ صرف اقامات تھے کہ ماسک پہنے اور وہاں پہ احتیاطی تدابیر اپنا ہے لیکن اب جوئے تمام اسرکار اسپطالوں کے گیڑ پر جوئے وہ بینرز اور پمپلٹ آویزہ کر دی گئے کہ ماسک کے بغیر کسی افراد کی بھی انٹری نہیں ہوگی چاہے وہ افسر ہو ڈاکٹر ہو پیرامیڈگل اسٹاف ہو نرس ہو یا کوئی بھی مریض یا اس کا تیماردار ہو تو ماسک کے بغیر انٹری بلکل منع کر دی گئی ہے اور یہی چھرہ جو بڑتی ہوئی جاری ہے اور ایسے بھی کیسز ہیں جو کہ دوبارہ کیسز جن کو پہلے کرونا ہو چکا ہے وہ دوبارہ بھی اس کرونا کا شکار ہو رہے ہیں ری انفیکٹیڈ ہو رہے ہیں تو یہ عوام کو بھی چاہیے ہوگا کہ اتیاطی تدابیر اپنائے بلکل ٹھیک عوام کو بھی اتیاطی تدابیر اپنانی ہوں گی ابراہیم ہمارسات موجود رہی ہے پشاور سے عرفان موسیٰ زیہ ہمارسات موجود ہے عرفان آپ بتائیے خیبر پختونخواہ میں کیا صورتحال ہے انتظامات کیسے ہیں لوگ کتنا سیریس لے رہے ہیں کرونا کی دوسری رہر کو اکتوبر میں یہ کیسز جو تھے وہ تیس سے چیلیس جو ہے وہ ڈیلی ریپورٹ ہوتے تھے لیکن اب جو ہے وہ دو سو سے تین سو تک ڈیلی ریپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ اکتوبر میں یہ اموات کی شرعتی جو ہوتی شروع میں وہ بلکل صفر تک یا پھر ایک اموات ہوتی تھی لیکن اب جو ہے روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ تین سے چار سے اموات ہو رہی ہے جو دستہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی تین اموات اس سے ہوئے ہیں خیبر پختنخواہ میں ابھی تک بیالیس ہزار تک جو افراد ہے وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ یہ ایکٹیف کیسز کی تعداد جو ہے وہ خیبر پختنخواہ میں اکتوبر کے اگر بات کی جائے تو صرف چار سو تک رہ گئی تھی لیکن اب جو ہے اب دو ہزار پھر ایک بار پھر جو ہے وہ کیسز نے کراس کر لیا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس طرح آپ نے حمزہ کہا کہ اسو پیس پر عمل درامت ہو رہا ہے کہ نہیں تو اسو پیس پر بلکل یہاں پر لوگ ابھی تک وہ کرونا کو سنجیدہ نہیں لے رہے ہیں ہم اسی طرح بازاروں میں وہی صورتحال ہے جو جس طرح کرونا کیسز کم ہوئے تھے تو جو صورتحال دی لوگ ماسک استعمال بلکل نہیں کر رہے ہیں اسو پیس پر عمل درامت نہیں ہو رہے حالانکہ جہاں پر اسپیٹل جو ہے وہاں پر جب لوگ انٹر ہوتے ہیں تو ماسک کے بغیر تو وہاں نہیں چوڑا جاتا لیکن جیسے ہی وہ انٹر ہو جاتے ہیں تو وہ ماسک اتاب دیتے ہیں فیبر پختنخواہ حکومت نے بھی دوسری دانب جو انتظامات کی ہے جی پبلک گیدرنگ ہے تمام کے تمام پر اس پر پابندی آئیت کی ہے جس نے بھی سرکاری تقریبات 21 اکتوبر کو میرا خانہ جلسہ کرنا تھا رشہ قیمہ وہ بھی کینسل ہو گیا ہے آج بھی مذاکرات ہو رہے ہیں پوزیشن کے ساتھ کیونکہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا ہے بائیس کو تو ان کو قائل کیا جا رہے ہیں کہ عوامی مفراد کے تحت جو ہے اس جلسے کو منصوف کرے لیکن آج اس حوالے سے بھی مذاکرات ہوں گیا آپ ہمیں ایک کے پی سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے ذرا خبر ہم لیں گے کوئٹا کی بھی جہاں پر سب سے زیادہ شرعہ رفتار جو ہے وہ کرونا کی دیکھی جاری ہے اور کوئٹا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فضل طواب بتائیں نا کہ کیا ہو رہا ہے کوئٹا میں کیوں آبادی کے لحاظ سے کم جو ہے وہ صوبہ ہے لیکن سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے شرعہ کرونا کے پھیلنے کی وہ کوئٹا میں ہی بلوچستان میں ہی ریپورٹ ہو رہی ہے کیا وجہ ہوتے ہیں اور ان کے لئے کیا کیا جا رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف اظناء میں ان دنوں موسم جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور موسم دن با دن سرد ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو کیسز ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئٹا میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا اور اس کے علاوہ دیگر اجتماعات جو ہے اس پر منقض ہوئے جس کی وجہ سے جو کرونا کیسز سے وہ بڑھ رہے ہیں پچھلے دنوں بھی ترجمان سے جب ہم نے بات کی تو ان کی کہنا تھا کہ نومبر کے مہینے میں کوئٹا سمیت صبح کے مختلف اظناء میں کرونا کیسز میں تیزی جو ہے وہ دیکھنی میں آ رہی ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ریشو جو تھا وہ دو فیصد ایک فیصد تک پہنچ چکا تھا مگر جیسی موسم سرد ہوتا جا رہا ہے اور ایک جلسے جلوس ہوتے گئے اس میں ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے کیسز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں گزشتہ جو روز ہم نے یہ بات بھی دیکھی کہ پہلی مطبع ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو مہینوں کے بعد جو ہے جو کرونا ہسپتال ہے وہاں پر تئیس ایسے مریضیں جو زیر علاج ہے انہیں وہاں پر داخل کرائے گیا کیونکہ پچھلے دو مہینے کے دوران ہسپتال میں کوئی بھی مریض موجود نہیں تھا لہٰذا بلوچتان حکومت نے بھی اجتماعات پر پابندی کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ تربت میں بلوچتان عوامی پارٹی کا ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا تھا کچھ دن بعد وہ جلسہ بھی منسوف کر دیا گیا ہے ساتھ ایساتھ عوام سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ ایس او پیس بر عمل کرے دوسری جانب تعلیمی اداروں میں بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ فضل طواب ارفان موسیٰ زی سلمان چودری اور ابراہیم رند ہمیں جو ہیں چاروں صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے اس کو سنجیدہ لیجئے اور سنجیدہ لینا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے حمزہ میں without naming لاہور کا ایک بڑا سرکاری ہسپتال ہے مجھے اس میں جانے کے اتفاق ہوا پشتے دنوں ایک وجہ سے اور میں وہاں پہ دیکھ کے حیران رہ گی کہ کووڈ کے جو پیشنٹس تھے وہ عام مریضوں کے ساتھ ہی وہاں پہ تھے ایک ہی وارڈ اور اس کی مجھے چونکہ مجھے دیکھ کے سمٹمز اندازہ ہو گیا اور ان کے اوکسیجن ماس سے بھی کہ کووڈ اس وقت ہیں ان کو ان کا ٹویٹمنٹ جائے اور ان کا ٹویٹمنٹ ہے یا وہ فوری طور پر بھی آئے ہیں یا جو بھی صورتحال ہے لیکن بہت سے سہتمند مریضوں کے درمیان ایک جمع غفیر میں کووڈ کے پیشنٹس کو دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور دوسری جو ایک بینے چیز ابزر کی وہ یہ تھا کہ جو بھی بات کر رہے تھے انٹر ہونے کے لئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے ایک کاؤنٹر بنائے گیا ہے کہ آپ کو بخار ہے آپ کو یہ علامات ہے کووڈ تو نہیں ہے کچھ اور وہ کہتے ہیں بلکل نہیں کچھ بھی نہیں انٹر ان انلیس آپ بالکل ایسے فیز میں داخل ہو چکی ہو کہ آپ کی کلیئر سمٹمز ہو تو یہ نہ کریں نہ کریں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ ہم کسی دکان میں مالز میں یا پھر ایون جو انسٹیٹوشنز ہیں وہاں پر داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر گارڈ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا ٹیمپریچر لیکن ان کو ٹیمپریچر چیک کرنا آتا ہی نہیں ہے وہ اتنا دور سے چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہیں لگ رہی ہوتی وہ ایک میں مال میں گیا فرا اسی طرح سے میں نے اس سے پوچھا اس نے کہا کہ آپ خاتون کا انہوں نے کر رہے تھے خاتون نے پوچھا کہتے بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کا سیونٹی ٹو ہے میں نے کہا ان کو تو زندہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اگر سیونٹی ٹو تک یہ پہنچ گیا مطلب وہ اتنے فاسلے سے تھا کہ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے جو ایسی کا ٹیمپریچر تھا اس کو وہ کسی طریق سے سب فرمالٹیز ہیں لیکن آپ پلیز جب داکٹر کے پاس زین تو جھوٹ نہ بولیں اس لئے کہ آپ کی بجہ سے نرسز پیرامیڈکل سٹاف ڈاکٹرز کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے بتائیں کہ آپ کو یہ مرض ہے یہ مسئلہ ہے تاکہ اس کو وہ ایڈرس کر سکے اس کو ٹریٹ کر سکے ڈاکٹرز اور وکیل کے ساتھ چھپانا نہیں چاہیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کچھ نہیں چھپانا چاہیے ورنہ بڑے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں ایک تو آپ زندگی سے جا سکتے ہیں دوسرا آپ جیل میں جا سکتے ہیں پیر سندھ میں تو رونا کیسز میں اضافہ کہ باوجود محکمہ تعلیم سندھ نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تاتلات نہیں ہوں گی تو یہ فیصلہ کیسا ہے اس کے بارے میں آپ سوچئے لیکن اس معاملے پر NCOC کے اجلاس میں مزید ہوگی جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں کرونا کے 904 کیسز سامنے آ چکے ہیں بعد پھر وہی ہے حمزہ ہمیں فیصلہ لینا پڑے گا کہ بزنس یا زندگی بلکل ایسے ہی ہے اور یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے لیکن ایک اور چیز کے لیے بھی پاکستانیوں کو تیار ہو جانا چاہیے یہ ہم بہت دیر سے بات کر رہے تھے سخت سردی کے لیے اب آپ لوگ نہ کمر کس لیں کیونکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کی پیشگوئی کر دیا ہے اور یہ صرف سخت سردی نہیں ہے سخت اور طویل سردی یعنی کہہ رہے ہیں اپریل تک جائے گی ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے شمالی حصوں میں آنے والا موسمی سسٹم رخصت ہو گیا ہے اور اس سسٹم کے اثرات جنوبی حصے میں سردھواوں کی صورت میں دکھائی دے رہے ہیں اور محکمہ موسمیات کا مزید یہ بتانا ہے کہ چند دنوں میں درجہ حرارت مزید گرنے کے امکانات ہیں اور ہوا سال سردیاں معمول سے طویل ہو جائیں گی اور درجہ حرارت معمول سے کم رہے گا محکمہ موسمیات نے یہ بتایا ہے کہ ملک کے شمالی حصے میں موسم سرما اپریل تک رہ سکتا ہے گرم کپڑے ہیں اتنے یا شاپنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی لیکن شاپنگ بھی بہت دھیان سے ہمیں کرنی پڑے گی شاپنگ بھی بہت دھیان سے کرنی ہے اس کے بارے میں حمزہ آپ کو بہت جلد اپ ڈیٹ کریں گے اپنی ایک ریپورٹ کے ذریع سے لیکن ملک کے جنوبی حصے میں کوشش کریں کیونکہ کووڈڈ کا پھیلاؤ جو ہے وہ بھی سردیوں میں اور بہت سارے اور اس وبائی امراض جو ہے وہ بھی سردیوں کے موسم میں پھیلتے ہیں اس وارے سے بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ خالد ملک صاحب موجود ہیں ڈائریکٹر محکمہ موسمیات اسلام علیکم بہت شکریہ بتائیے گا یہ موسمیاتی تبدیل سے سردی اس دفعہ پہلے سے زیادہ ہوگی اور موسم سرما جو ہے وہ طویل ہوگا اپریل تک جانے کا امکان ہے جیسے ہمارے پاس ابھی ایک ویڈر سسٹم نے افترات کیا ہے پاکستان سے جس کی وجہ سے ٹیمپریچرز میں کافی حد تک کمی واقع ہوگی اور ہر جگہ آپ کو سردی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ جو سردی ہے یہ سردی ابھی فیلال زیادہ پرو لانگ نہیں کرے گی آنے والے چار سے پوائنٹ دنوں کے بعد یہ تو اثر ٹیمپریچر سے رائد کرے گا کیونکہ جو افتیکس سے اس ویڈر سسٹم کے وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد تیمپریچرز پھر دارمل کی سائٹ پہ آ جائے گا ابھی ایک آنے والے جنوں میں ہمارے پاس دولپنڈی اسلام آباد اور نارڈن ایڈیا سے ایک ویڈر سسٹم کل جو ہے وہ شہلو سا ویڈر سسٹم ہے وہ کل ہٹ کرے گا اس کی وجہ سے ان ایڈیا سے رین ہو سکتی ہے لیکن میں اس کے باقی جو ملک کے باقی اور علاقے ہیں ان کے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہم اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اس دفعہ ویڈرز تھنڈا ہوگا لیٹ سارٹ ہوگا یہ جو ایک سیلسہ یہ ختم ہو جائے گا یہ لیٹ سارٹ ہوگا اور زیادہ لانگ کرے گا اور اس میں تھوڑا سا ٹیمپریچرز بھی جاپ ہوگا اور جو رین ہیں وہ ہمیں دسمبر ملکل ٹھیک ہے خالد ملک صاحب بہت شکری آپ کا جو چیزیں تھیں وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی جو معاملات تھیں یہ ابھی اسے سردی شیروع نہیں ہو رہی ہے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا انتظار کرتے ہیں ایک بریک کی طرف جلتے ہیں